اور بڑی خبر شامل کریں پاکستان تحریک انصاف کے سینہ رہنمہ شاہ محمد قریشی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے پی ٹی اے کے رہنمہ شاہ محمد قریشی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے بڑی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور سینہ رہنمہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے بزید معلومات حاصل کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف لاہور حسن رزا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن کیا معلومات ہے کہاں سے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا گیا ہے کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے دیکھیں اسلامباد پولیس نے بقاعدہ کنفرم کیا ہے کہ وائیس کے مین پاکستان طریقہ انصاف شاہ محمود قریشی کو ریڈ زون کے ایریے سے گرفتار کیا ہے اور ان کو گرفتار جو ہے وہ تقریباً تین بچے سائیس بین کے قریب کیا گیا تھا اس پر ان کا محراسط میں رکھا گیا پھر اس کے بعد بقاعدہ ان سے کچھ تفتیش کی گئی اور بقاعدہ ان کو گرفتار کر لیا ہے پولیس حکام کا یہ دعویٰ ہے اور اسلامباد پولیس نے یہ بھی بتایا کہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے جو مقدمہ درد ہیں جس میں انتشار پھلانا پاکستان طریقہ انصاف کے کارپونان کو جو ہے وہ تشتال دلانے اور تقریر کرنے کے حوالے سے کہ تمام افراد اکٹھے ہو اور اکٹھے ہونے کے بعد جو ان کی جانت سے انتشار پھلائے گیا جو توت پھر کی گئی اس کے والے سے معاملہ سامنے رکھا گیا تھا جس کو بنیاد بنا کر شاہ ومد فریشی کو گرفتار کیا گیا ہے اسلامباد پولیس حکام کے مطابق اسد عمر اور شاہ ومد فریشی دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور شاہ ومد فریشی سے اب جو ہے ان کو بقاعدہ ان سے تفتیش بھی کی جائے گی اور جسے ان کے مقدمات ہیں اس کے والے سے بھی ان کو تفتیش میں لائے جائے گا کیونکہ ان پر یہ خصہ یہی تھا کہ شاموت پریش ریڈیو پاکستان چوک میں پہنچے تھے اور وہاں پر ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد موجود تھی جب ریڈیو پاکستان پر دعویٰ بولا گیا اور وہاں پر کچھ کارکنان کی جانتی سے اچانک جو ہے وہاں پر آگ لگانے کے حوالے سے معافلہ سامنے آئے اور پھر گزرکا ریڈیو پاکستان انتظامیہ کے جانتی سے جو یہ حکام کو بتایا گیا اور پولیس کو فوری تو پیلٹ کیا گیا جس کے بعد پولیس وہاں تحقیق کی گئی تو شاموت پریش ریڈیو پاکستان چوک میں آ کر بقاعدہ خطاب کرنا تھا اور بھرپور طریقے سے تمام کارکنان کو یہاں پر پہنچنے کے ایک خامات دیئے گئے سے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے پولیس نے فوری توپر شاموت پریش ریڈیو کو وہاں سے جیسے وہاں پر پہنچے تو ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا ہے اس کی بقاعدہ تصدیق اسلامباد پولیس کی جانتی سے بھی کر لی گئی ہے اسلامباد کے حالات کو دیکھتے ہوئے جہاں پر پ نظامیوں پولیس کے ساتھ تعاون کرتی دکھائی دی رہی ہے اب بقاعدہ طور پر وہاں پر پارک فوج بھی طلب کر لی گئی ہے اور باقی وزارت داخلہ نے جو اسلامباد کی طرف سے جو فوج طلب کی گئی تھی اس کی بقاعدہ منظوری دینے کے بھی ایک کامات جاری کر دی ہیں اور مطلقہ یونٹ کو کے ایک کامات دیئے گئے ہیں کہ پوری طور پر جو ہے وہ اسلامباد میں بھی فوج تائنات کر دی جائے ابھی کچھ نے قبر جو جلاس ہوا تھا اس نے بقاعدہ وہ فوج تائنات داخلہ حکام کے م شاہمود پریشی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے شاہمود پریشی پر بے شمار قسم کی الزامات بتایا جا رہے ہیں اسلامباد پولیس حکام کے مطابق ان پر تین بڑے الزامات یہ نہیں ہے کہ جو ریڈیو پاکستان پر جو ابھی کچھ نے قبر جو آٹھ لگائی گی اور اس کے حوالے سے جو پولیس ہے وہ مدعی بنی ہے کہ وہاں پر اور اس کے ساتھ ریڈیو پاکستان کی جانے سے بھی یہ درخواست دی گئی ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو گرفتار کیا گیا ہے دوسرا یہ جو خودشتہ ر اور جو ہنڈا مارائی کی گئی اور کئی عام اور حساس مقامات پر جو ہے افراد کو جانے کے حوالے سے جو ڈائریکشن کی اور جو عوام نے اشتہال دلانے کے بیانات تھے اس میں شاہمود پریشی پر بھی یہ الزام آئید ہوتا ہے جس کو بنیاد بنایا گیا ہے آج سب ترین شاہمود پریشی کی گرفتاری کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی تھی لیکن اب بقاعدہ طور پر اسلامباد پولیس حکام نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ شاہمود پریشی جو کہ پاکستان طریق انصاف کے وائس ٹیرمن ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس حوالے سے حسن ابھی کچھ پتا چال سکا ہے کہ کہاں منتقل کیا گیا ہے دیکھیں شاہمود پریشی کی گرفتار کرنے کے پوری بات پولیس نائن میں وہاں پر ٹرین کو لے جائے گا اور اس کے بعد میں اس کو جاور مخدمہ دلش کیے گئے ہیں مطلقہ پولیس حکام سے حوالے کیا جائے گا اور ان کو ناتے ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے اسلامباد پولیس کی جانے سے کہ ہر صورت جو ہے تمام جتنے بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کے میڈیکل کل دیے جائیں تاکہ تمام ریکار بھی پورا ہو سکے کیونکہ شاہمود پریشی اگر دیکھا جائے تو آج اسلامباد سے لے کر جو پارلیمنٹ سے لے کر تمام جس دن راستوں پر حساس ادارے آتے ہیں جس میں پارلیمنٹ ہیں اور دیگر آم بیلڈنگ ہیں وہاں پر جو آرائیٹی پولیس وہاں پر تائنات تھی لیکن وہاں پر کارکنان کی جانے سے اچانک کئی جگہ پر اکتا کیا جاتا ہے وہاں پر ان کو متقل کیا جائے گا جہاں پر گھرپور کیلکے سے سیکیورٹی موجود ہے ٹھیک ہے حسن آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہے گا کچھ اور اہم معاملات اور سوالے سے بھی آپ سے معلومات حاصل کریں گے